اسلام علیکم جماعت ناہم امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے گھروں میں رہیں محفوظ جائیں اپنے والدین کے خدمت کریں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ اچھی طرح پڑھیں آج کا آپ کا لیکچر نمبر چھے ہیں لاہور کالین یہ ہمارا سبک چل رہے ہیں آپ نے اس کے کوسٹن انسر یاد کی ہوں گے آپ نے یہ سبک مکمل پڑھا ہوگا تو آج ہم اس کی عبارات کی تشریح کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سبک ہے اس میں ایک سمایہ دار شخص ہوتا ہے تجمل جو غریب فنکاروں اور مصوروں کے فن کا مذاق بڑھاتا ہے ان کو اپنی نمود و نمائش کی خاطر اپنی عزت بڑھانے کی خاطر ان کے فن کو استعمال کرتا ہے اور اس طرح وہ ایک ریاکار شخص ہے معاشر کے افراد کے سامنے تو ان مصوروں کو پناہ دیتا ہے اچھا بنت ہے ریاکاری دکھاتا ہے تو آج ہم اس کی تمام عبارات کی تشریح آپ کے سامنے گیون ہے تو یہ ٹوٹل تیرہ عبارات ہے تیرہ میں سے ہم لوگ سات عبارات آج کریں گے اور باقی عبارات ہم کب کل کر ہماری جو سب سے پہلی عبارت ہے عبارت نمبر ایک سردار تجمل حسین کی کوٹھی یا نشات کے ایک وسیع کمرہ یا نشروع میں جو اس کی کوٹھی کی منظر کشک کی گئی ہے عبارت نمبر ایک میں یہ سال ہے اس کے مشکل الفاظ ہے آپ کے پاس آراستہ ہے مجلد ہے مزین ہے اوست ہے جھارن وغیرہ تو اس کی میں آپ کو تشریح کرواتی ہوں تشریح طلب عبارت میں مصنف جو مرزا عدیب ہے آپ میں سب سے پہلے یہ نہیں لکھنا کہ ترسردار تجمل حسین کی کوٹھی یا نشات کی منظر کشک ہے بلکہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ تشریح طلب عبارت میں مصنف مرزا عدیب نے لہو اور کالین میں ایک ایسی کہانی بیان کی ہے کہ جو معاشرے کے اساس ترین فرد ہوتے ہیں ان کو بھی معاشرے میں عزت دینی چاہیے وہ ہمارے معاشرے کی عزت ہوتے ہیں اور جو ریاکار اور امیر طبقہ ہے ان کو مصوروں کے فن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے کرنا ہے کہ انشات کے منظر کشک کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح اس کی کوٹھی میں موجود ایک کمرہ تھا اور جو کمرہ اس نے اختر کے نام کیا اس کو اس نے مختلف چیزوں سے سجایا ہوا تھا فرنیچر اس میں بہت عالی تھا فرش کے جو کالین بچھاوا تھا وہ بہت عالی تھا بہت خوبصورت پردے لگائے گئے تھے یہ ساری چیزیں اس میں آیا اور آپ نے یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کرنی ہے اور اس کے آخر میں آ کے آپ نے یہ حوالہ لگانا ہے آپ کو عبارت نمبر ایک کا حوالہ نظر آ رہا ہوگا یہ حوالہ میں اس لیے لگایا ہے کیونکہ عبارت نمبر ایک کے آخر میں تھا کہ جو ہنگ پردہ پردہ آگے سے اٹھاتے ہیں تو کمرے کی کھٹکی سے بہت ہی اچھی اور پیاری سی سورج کی کرنے لوشن کرنے اندر آ رہی ہوتی ہیں ٹھنڈ ہوایں اندر آ رہی ہوتی ہیں جس سے جو کمرہ وہ زیادہ حسین لگتا ہے تو آپ نے اس کے آخر میں لہنا ہے یہ منظر سوانہ یہ دل کا سمائی پیاری زمین ہو یہ حسین آسمہ تمہیں یہ حبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی شاہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ تھا تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقاملے میں یہ انام جیتے ہیں یہ کوئی معمولی عزاز نہیں ہے اور آج رات تمہیں مبارک بات دینے کے لیے شہر کے معززین آ رہی ہیں عبارت نمبر دو کی تشریح دیکھیں اس میں بشور میں آپ نے سبق کا حوالہ دینا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ مصنف مرزا عدیب کہتے ہیں کہ تجمل حسین جب اختر کو ملازم کے ذریعے بلواتے ہیں تو اختر کے بارے میں انہوں نے اختر کا پورا حولیہ دیکھا ہے اور وہ تجمل حسین سے کہتا ہے اختر سے کہتا ہے کہ تمہیں میں ایک بہت بڑی خوش شبری سنانے والا ہوں کہ آج تمہاری تصفیر کو اولی نام ملنے ہیں اور اختر کو اس خوش شبری کے بعد کوئی خوش ہی نہیں ہوتی ہے اختر بلکل چپ رہتا ہے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کرتا اور تجمل اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سالہ آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کے انڈ پر جب اختر کوئی جواب نہیں لیتا بلکہ خموش رہتا ہے اس کے بعد آپ نے حوالہ لگانا ہے ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی